اس کے ساتھ پہلی باری آج کی اس ویڈیو کے ادر میں آپ لوگ کے لئے ایک ایسی پراؤڈک لے کر آیا ہوں جو کہ پہلی بار گیمرز اور نارمال بندوں کو اکٹھا ٹارگٹ کر رہی ہے اس چینل کے اوپر میں نے بہت زیادہ ائر برڈز اب تک دکھا چکا ہوں وائلنس ائر برڈز ہو گئے گیمنگ ہو گئے ایکٹو نوڈ کنسلیشن ہو گئے ہزار طرح کے ائر برڈز جو ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن ایک چیز جو کہ مجھے اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی وہ یہ ہے کہ زالتر ایئر برڈز جو کہ گیمرز کے لیے بنایا جاتے ہیں وہ صرف گیمر سینٹرک ایئر برڈز ہوتے ہیں ان کے اندر نارمل چیزیں ٹھیک کام نہیں کرتی اور جن میں نارمل چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں وہ گیمرز کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے بھر آج جو پروڈک میرے پاس موجود ہے یہ رونن کمپنی کی طرف سے آتی ہے اور یہ پہلی بار ہے ہونسلی یہ پہلی بار ہے کہ کسی پاکستانی برینڈ کو میں نے اس چینل کے اوپر فیچر کیا ہے اور میری ٹیم اس برینڈ کو یوز کرنے کے بعد مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کی کولیڈی کا ہمیں واقعی فرق فیل ہوا ہے اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آن کیمرہ دکھانا پاسیبل نہیں ہے میں آپ کو دکھانی سکتا کہ بھائی اس کی کولیڈی کیسی ہے بٹ اس کی جو فیل ہے نا وہ پروڈک کی بہت ڈیفرنٹ ہے اور سپیشلی اگر آپ پاکستانی برینڈ کے حساب سے کمپیر کرتے ہیں اگر آپ اوپو ریل می اس طرح کے برینڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہمیشہ سے ہی فیل کافی ہائی کولیٹی رہی ہے بٹ پاکستانی برینڈ میں آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ پیسے بچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ چیز یہاں پر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیپ یور فون کالز کلیر ویڈیول مائک این سی تو اس کے اندر کالنگ کے دوران این سی کی سپورٹ بھی دی گئی ہے اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ این سی یوجلی جو ہے وہ ان ایئر فونز کے اندر لگائی جاتی ہے جو کہ بزنس اورینٹڈ لوگوں کو ٹاگٹ کرنے کے لئے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے ایئر برٹ جو ان کے اندر کال کی کالیٹی مین امپورٹنس رکھتی ہے بٹ اس ایئر برٹ کے اندر اگر آپ اوپر دیکھیں گے موڈل ہے آر فوڈ سکسٹی یہاں پر ایئر سینسر کی فیسیلیٹی بھی اویلیبل ہے فاسٹ پیرنگ لکھی ہوئی ہے ڈیجیٹل ڈسپلی لکھا ہوا ہے پیرنگ کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی بھی بٹن اویلیبل نہیں ہے باڈی کے اوپر جو کہ مجھے تھوڑی سی ایک عجیب چیز لگی ہے آپ کو ایئر برٹ کیس سے باہر نکالنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جا کر پیر ہوتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ میرے حساب سے بہتر ہو سکتی تھی بٹن ہونا تو وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے آپ کو ریسیٹ کرنا سکون ہو جاتا ہے ایئر سینسر یہاں پر دیا گیا ہے اس سائٹ پر کلر منشن کیا گیا ہے بیک پر کچھ سپیسیفیکیشن دی گئی ہے جس میں زیادہ کچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ یہاں پر چار سو ایمی ایس کی جو بیٹری ہے وہ کیس کے اندر لگائی گئی ہے باکس کو اپن کرنے پر آپ کے جو ایئر برڈز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کو آبیسلی ہم لوگ اپن کر چکے ہیں تو آپ کو شاید پاکجنگ تھوڑی سی ایسے فیل ہو رہی ہو کہ یار ہنڈر پرسنٹ پر نہیں ہے بڑ اس کے بیچے ریزن ہی ہے کہ ہم اس کو استعمال کر چکے ہیں میں دوبارہ اس کو پیک کروا اس لئے لیتا ہوں تاکہ آپ کو انبوکسنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پروپر پروائیڈ کیا جا سکے یہاں پر اگر آپ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو کافی انڈر ٹون ڈیزائن ہے اور کوئی دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کسی گیمر کے لئے بنایا گیا لیکن جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو اندر والی سائٹ پر یہ جو ٹیل کلر ہے یہ دیا گیا ہے اسے گرین نہیں کہتے اس کو ٹیل کہتے ہیں میں نے ابھی دوستوں سے پوچھا ہے یہ بلو بھی نہیں ہے یہ گرین بھی نہیں ہے اسے ٹیل کلر کہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ مجھے بلو اور گرین کا فرق نہیں ہے آج تک پتا لگا لوگوں نے نیا کلر نکال لیا خیر یہ ٹیل کرتے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لئے ایکسٹر ایئر ٹیپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر اس کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کا جو یوزر مینول ہے اب وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے and that is pretty much it for the box باکس کم سائٹ پر کر دیتے ہیں اور ذرا ایئر بٹ کی بات کر لیتے ہیں بعد ذوہ جو چارجنگ وائر یہاں پر آئی ہے وہ یویس بی ٹائپ سی والی ہے ٹائپ سی چارجنگ اس کے اندر اویلیبل ہے ایئر بٹ کے اوپر سے یہ جو بلو سا سٹکر سا ہے یہ ریموف کر لیتے ہیں اور اوہ یار تم لوگ سٹکر بھی بچا لیتے ہو ری پیک بڑا اچھا کرنے لگے ہیں میرے لڑکے اچھا تو ایئر بٹ کے اوپر سے بھائی ہے جو ہم چیزیں ریموف کر لیتے ہیں یہاں پر فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک ڈیجیٹل ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو شاید کیمرہ میں نظر نہ آ رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈسپلے ہے صرف سامنے سے نظر آتا ہے اور اس کی جو فیل ہے جس طرح آئی فون کے اوپر پرائیویسی گلاس آتا ہے کہ سائیڈ والے بندے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کی بھی فیل وہی ہے یہ بہت زیادہ برائیٹ نہیں ہے جس طرح نارمل سستے ائر بٹ پر ہوتا ہے یہ میٹ فنش میں آتا ہے اور صرف سامنے سے دیکھنے میں نظر آتا ہے جو کہ جو بندہ استعمال کر رہا اس کو نظر آئے گا دوسرے بندے کو سائیڈ سے جو ہے نا وہ اینگل میں نہیں دے گا یہ ایک بڑی ہی مزدہ چیز مجھے لگی ہے چھوٹا سا ٹچ ہے بٹ اس کی جو فنیس ہے اس میں کافی زیادہ جو ایڈ ہے نوائز کینسلیشن سے یہ کر رہے ہیں اس کے حضر ایکٹیو نوائز کینسلیشن اویلیبل نہیں ہے نارمل کنڈیشنز میں اگر آپ کالنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر این سی یعنی کہ انوائرمنٹل نوائز کینسلیشن اویلیبل ہے کالنگ کے اندر این سی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مائکس ہیں جب آپ بول رہے ہوں گے تو وہ آپ کی آواز کو طرف پوائنٹیڈ ہیں اور وہ اردگت کی آواز کو بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جب اگلے مندے کو آواز جائے گی تو اس کو صرف آپ کی آواز جائے گی جو باہر کا شور ہے وہ ساتھ نہیں جا رہا ہوگا اگر آپ کسی ایسی انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ایربرڈز ہیں آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں ڈیزائن جو ہے ان کا جیسے میں بتا چکا ہوں کہ انیئر ڈیزائن ہے تو وہ بندے جو انیئر ڈیزائن پریفر کرتے ہیں یا جن کو باہر کا شور نہیں چاہیے ہوتا ان کے لئے یہ کافی مزدار ہو سکتے ہیں میں ان کو فون کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں میں آلریڈی کنیکٹ کر چکا ہوں صرف بلوٹوس آن کرنی ہے اوکے بھائی ساؤنڈ کولٹی کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ساؤنڈ کولٹی اس پرائس رینج میں پاکستانی برانڈ سے پہلے میں نے نہیں ایکسپیکٹ کی تھی دس اس انڈر فائف تھاؤزنڈ اور یہ جو پروڈکٹ ہے پانچ سازار سے نیچے اس طرح کی ساؤنڈ کولٹی کیسے پروائیڈ کر رہی ہے مجھے نہیں پتا میں نے اونچے ایئر برڈز دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستانی برانڈز وہ اونچے ایئر برڈز کافی حد تک پروائیڈ کرتے رہے ہیں بٹ اس کے کیس کے اندر جو چیز مجھے یونیک لگیا وہ یہ ہے کیس کی لاؤڈنس زیادہ ہونے کے ساتھ اس کی جو بیس ہے وہ بہت زیادہ کلیر ہے آپ کو ایسے نہیں فیل ہوتا کہ بغیر وجہ کے جو بیس ہے وہ دے دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر تچ سنسرز دیے گئے ہیں جن کو میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خراب کری جا رہا ہوں مطلب خود ہی آن آف ہی جا رہا ہے تو تچ سنسرز جو ہیں اس کے ثروح آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایئر بٹ سنسر بھی ہیں تو آپ جب اس کو کان سے نکالتے ہیں تو آٹومیٹکلی میوزک پلے پاوس جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے پرسنلی میرے ایکسپیرینس کے اندر جو پاوس کا ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے آئی فون کے کیس میں اور جب میں اس کو کان میں دوبارہ لگاتا ہوں تو اکثر اوقات یہ دوبارہ پلے نہیں ہوتا تو آئی ڈانٹ نو اس کے بیچے ایکزیکٹ ریزن کیا ہے فارس کے فون کے اوپر یہ آرڈی ہو رہا تھا تو آئی ٹھنگ میرے فون کی سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے بٹ اس کے اندر ائر سنسر آویلبل کرائے گئے ہیں اور میوزک اور ساؤنڈ کی جو کوالیٹی ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اس کے علاوہ جو بیٹری لائف ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے اس کی چیک کی ہے اور بیٹری کی جو پرسنٹیج اس کے کیس کے اوپر شو ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ بہت کم بیٹری کنزیوم کر رہی ہے ایک چیز جو کہ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ائر برڈ آپ کے کان کے اندر لگے ہوتے ہیں تو جو کیس ہے وہ بیٹری کی پرسنٹیج نہیں دکھاتا میرے حساب سے کیس کی جو بیٹری کی پرسنٹیج ہے وہ جب آپ کے ائر برڈ کان میں بھی لگے ہو تب بھی شو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کیس میں اپنے ائر برڈ واپس لگائیں گے تو کتنے پرسنٹ بیٹری ہے جیسے ہی میں نے کیس کے اندر یہ لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ شو ہو گئی ہے کسی بھی بندے کو اس کی بیٹری کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آنے والا ہے اس کی ریزن ہی ہے کہ یہاں پر جو بیٹری لائف ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور نارملی ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک کمپنی چھ گھنٹے کلیم کر رہی ہے تو گھنٹے کی بیٹری لائف نکلتی ہے فل وولیوم کے اوپر یہاں پر فل وولیوم کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ وہی کلیم جو کہ کمپنی کر رہی ہے وہ آرام سے پورا ہو جائے گا اور آپ کو میرے حساب سے ایک چھ گھنٹے کا بیک اپ جو ہے وہ آرام سے مل جانا چاہیے آل دو یہ ہر بندے کی جو یوزیج ہے اور جس طرح کا وہ میوزک سن رہا ہے اس پر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نارمل میوزک سن رہے ہو ورنہ بیس والا میوزک سن رہے ہو اس کے علاوہ یہاں پر بیک سائیڈ پر تھوڑی سی برانڈنگ کی گئی ہے بٹ جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت دکھنے والے ائر برڈز ہیں جو کہ انڈر ٹون فننش جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت فلاشی ہوں چمک و اکمک ہوتی ہے جس کے اوپر ہاتھ کے فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں وہ چیز یہاں پر بلکل بھی نہیں کی گئی اگر آپ میوزک موڈ کے اندر گیمنگ کر رہے ہیں تو شاید یہ آپ کو نارمل جو ائر برڈز ہوتے ہیں ان سے بھی برا ایکسپیرینس پروائیڈ کریں گیمنگ کے اندر تو آپ نے جب بھی گیمنگ کرنی ہے آپ نے اس کا گیمنگ موڈ آن کر لینا ہے کیونکہ ان دونوں نے اس ائر برڈ نے جو میوزک اور گیمنگ کا ڈیوائیڈ ہے وہ فلی بڑھا دیا یعنی کہ میوزک ہے تو میوزک موڈ میں صرف میوزک سنیں وہ خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا ہے اور گیمنگ موڈ جو ہے وہ صرف گیمنگ کے لیے ہے اور آپ اگر گیمنگ موڈ میں میوزک سن رہے ہیں یا آپ میوزک موڈ میں گیمنگ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا ورنہ نارمل لیئر برڈز کے اندر دونوں موڈی almost similar ہوتے ہیں بڑھ یہاں پر گیمنگ موڈ کے اندر نہ صرف لیٹینسی کم ہو جاتی ہے بلکہ یہ جو ساؤنڈ سٹیج ہے اس کو بھی وائیڈ کر دیتا ہے یعنی کہ پیروں کی فٹسٹیپس جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی آواز جو ہے وہ آتی ہے on the other hand جب میوزک چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس ساؤنڈ کو clear کرنے کی کوشش کرتا ہے اس ساؤنڈ کو اور زیادہ enjoyable کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گیمنگ اور میوزک کو بالکل separate رکھا گیا ہے اور گیمنگ موڈ کو آن کرنے کے لئے آپ نے اس کے لیفٹ ایر بٹ کے اوپر چار بار ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو گیمنگ موڈ ہے وہ آن ہو جائے گا اور آپ پھر واپس میوزک موڈ کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ٹاؤگل کر سکتے ہیں touch controls یہاں پر دیئے گئے ہیں جو کہ play pause کرنے کے لئے use ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر volume control بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے single tap کے اوپر right side کے اوپر آپ کی volume جو ہے یہ full کرتا ہے یعنی کہ وہ بڑھاتا ہے اور اگر آپ left پہ tap کرتے ہیں تو basically آپ کی جو volume ہے یہ down کر دیتا ہے اور یہ volume آپ کے mobile phone کی ہی down کر رہا ہوتا ہے تو آپس میں synchronize بھی رہتے ہیں تو overall میں صرف یہ کہنا چاہوں گا بھائی کہ اگر آپ ایک ایسا yearbird ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کم price کے اندر اچھی call quality provide کریں اور اچھی music کی quality نیا قسم کا feature لگا دی ہو جو پہلے دیکھا ہی نہ ہو بٹ یہ وہ yearbirds ہیں جن کو آپ سکون سے use کر سکتے ہیں جس کی آپ کو tension نہیں ہوگی پتہ نہیں کیا بنے گا مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا اور بڑا ہی balance قسم کا experience ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا if you want to purchase these out ان پر ایکچھل میں sale چل رہی ہے اور جو میں نے ان کا under 5000 والا price tag بولا ہے وہ بھی میں نے sale والا price بولا ہے ورنہ i think یہ 8-9000 کے ہیں officially لیکن ان کے اوپر 50% کا جو وہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ under 5000 وے میں ہیں میں ڈسکیپشن کے اندر لنک چھوڑ دوں گا آپ definitely ان کو جا کے check out کر سکتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح پاکستانی برینڈ اور cover کیا جائیں تو definitely ہمیں